اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس نمبر اون تختی نمبر اون حروف مفردات سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اکثر بھائی جو ہیں وہ اعوذ باللہ من الشیطان پڑھتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان پڑھنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اکثر بھائی جو ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتے ہیں تو وہ نہیں کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف الف پڑھنا ہے الف نہیں کرنا الف با با پڑھنا ہے بے نہیں پڑھنا بے اردو میں ہوتا ہے با عربی میں ہوتا ہے با زیادہ لمبا بھی نہیں کرنا با بھی نہیں کرنا اور بے بھی نہیں کرنا با تا تے نہیں کرنا تا سا یہ زبان جو ہے نا زبان کی نوک جو ہے سامنے والے داتوں کے ساتھ لگے سا سے نہیں کرنا جیم جیم کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے یہ اردو میں ہو یا عربی میں اس کو جیم ہی پڑا جائے گا جیم آگے ہا ہا پڑھنا ہے ہے نہیں پڑھنا ہا حلق کے آخر سے پڑھنا ہے خو خے نہیں پڑھنا دال دیل نہیں پڑھنا دال ہی پڑھنا ہے زال زیل نہیں کرنا زال نرمی سے سیٹی نہیں آنے چاہیے اس کے اندر را رے نہیں کرنا زا اس کے اندر تھوڑی سی سیٹی آنے چاہیے شین اس کے اندر بھی سیٹی آنے چاہیے سواد سوید نہیں کرنا سواد نہیں کرنا اکثر لوگ اس کو سواد کر دیتے ہیں یعنی واو اس کے اندر پیدا کر دیتے ہیں سواد کے ساتھ علیف پیدا کرنا سواد زواد اکثر بچے جو ہیں وہ بڑے بھی ہیں نا وہ زواد بڑھ دیتے ہیں زواد نہیں کرنا اس کو زواد تا تے نہیں کہنا تا تھوڑا سا موٹا کر کے اور تھوڑا سا لمبا کرنا غین نہیں کرنا ف نرمی کے ساتھ اوپر والے ہونٹ کے ساتھ نہیں زبان لگانی یہ دانتوں کو نیچے والے ہونٹوں کے ساتھ لگانا ہے ف قوف یہ زبان کا آخری حصہ حلق کے ساتھ یہ جو زبان کے آخر ہے نا اوپر والے کاک کے ساتھ لگے قوف کیف نہیں کرنا یہ کیف یہ بریق پڑھنا ہے یہ زیادہ لمبا بھی نہیں کرنا لام لیم نہیں کرنا لام میم تھوڑا سا لمبا کرنا ہے میم زیادہ لمبا نہیں کرنا نون وو وے نہیں کرنا وو ہا ہے نہیں کرنا ہا اور ہا میں فرق کرنا ہے ہا جو ہے حلق کے آخر سے ادا ہوتی ہے ہے جو ہے وہ سینے سے ادا ہوتی ہے ہمزہ یا یا پیارے سٹوڈنٹس آج جو ہم نے سبق پڑا ہے اس کو اچھی طرح ریپیٹ کر لیں اچھی طرح یاد کریں اور ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ